مرے ساتھ ہے پنجاب کی کیپٹن امریندر سنگھ سرکار میں ورش منتری سادو سنگھ دھرمسو جی یوکی کانگریس کے ورش نتا بھی ہیں سادو سنگھ جی میڈیا میں کچھ دن پہلے ایسی خبریں آئیں کہ آپ ایک کارکرم میں گئے وہاں پر اپنا نام جو ہے اپنے تیسرے نمبر پر آپ کو نظر آیا اس کے بعد آپ ناراض ہو گئے اور پرنسپل کو آپ نے سسپینڈ یا نوکری سے نکال دینے کی جو ہے دھمکی دی سچ کیا ہے میرا خیال سے آپ نے پورا آدھریسی دیکھا نہیں ہے جو کارکرم تھا میرا جانے کا نہیں تھا میں نے تو جو اپنی لوکل بات ہوئی ہے ان سے میں نے کہا کہ میں نے تو نی پتھر ہماری سرکار رکھتی نے اپنے کیوں رکھا میرا نام لکھنا نہیں چاہیے تھا تیسرے چوتھے کے نمبر کوئی بات نہیں وہ میڈیا میں نہیں تھا اس کے بعد جب میں میڈیا کے باہر آئے وہ ہماری بہن بھائی کی بات تھی کس پیسی اپنے پریوار کی بات تھی اور جب باہر آکے میں میڈیا کو بولا وہ اندر کی بات ہماری تھی جو میں باہر آکے بول رہا ہوں ہمارا یہ میں آیا تھا یہاں فانکشن میں آیا تھا ہمارا جو نی پتھر رکھا ہے یہ میں اس میں آنا نہیں تھا اسی لیے ہمارا جو بات ہوئی ہے وہیں اندر ہے وہ میڈیا کے ہیں اس میں میڈیا میں نہیں آنا چاہیے وہ جان بوجھ کے جو شرارتی لوگ ہیں جان بوجھ کر کے اس بات کو چھاڑا گیا جبکہ پرنسیپل نے بیان دیا ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے پر کرپا کیجئے ہم ایک ہیں ہم کو ایسا مت میڈیا والے کریں سبسکتوں کو بھی سبی کو بولا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ آپ کوئی نراز نہیں تھے کہ آپ کا نمبر تیسرے نمبر پر کیوں ہے آپ نراز اس بات سے تھے کہ آپ کا نام کیوں ہے سچ میں اس بات نہیں نہیں میں انراز اس پر تھا میرا نام ہونا ہی جب سی ایم صاحب نے سرکار نے بولا ہے ہم کوئی نی پتھر نہیں رکھے کسی نی پتھر پر نام نہیں چاہیے تو میرا کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بات یہ تھی آپ کو لگتا ہے کہ منتریوں یا ودھائکوں کا نام جو یہ میل پتھر رکھے جاتے ہیں شیلہ نیاس ہوتے ہیں اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے کیا یا نہیں ملنا چاہیے نہیں جو فیصلہ کیبنٹ نے کیا ہے سرکار نے کیا اس پر قائم رہنا چاہیے ہمیں ایسا نہیں چاہیے ہمیں کام کریں اور لوگوں کو دے دیں یہ لوگوں کے لیے ہے ساری کیبنٹ کا فیصلہ سی ایم صاحب کا فیصلہ ہے سب پر لگو گنا چاہیے کیا اس میں لیگ سے ہٹ کر ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جو ہے میل کا پتھر اگر شیلہ نیاس ہوتا ہے گھاٹن ہوتا ہے تو وہاں کے بڑے بزرگ یا شہیدوں کا نام ہو بلکل ہونا چاہیے ہو جانا چاہیے آپ کی صحیح بات ہے یا ماننا چاہیے جیسے شہید بھاگ سنگھ جی ہے ہمارے گرو پیر ہوئے ہیں ان کا سبھی کا نام جو بڑے ہیں ہمارے نیتر رہے چکے ہیں سور بھی رہے ان کو نام ہو دے دنا چاہیے اس سے سادو سنگھ جی سنیل جاکھر جی کو ایک بڑی ذمہ واری دی گئی ہے کانگریس کا پردیش ادھاکش پنجاب کا ان کو بنایا گیا ہے آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سنیل جاکھر کو پردیش کا پریزیڈنٹ کانگریس کا بنایا ہے بہت بڑی بات ہوئی ہے میں آج کل کئی اتنا خوش ہوں کہ پارٹی کو اچھا لیڈر راہل گاندی جی نے دیا ہے اور پردیش کانگریس اچھی چلائے گے وہ سبھی کو ساتھ لے کر چلے گے اور کانگریس کے ورکر کو اور سرکار میں تال مل رہ کر کے اچھی کڑی بنا چلیں گے جی آپ کہنے کی صحیح فیصلہ جو ہے یہ صحیح دشاہ میں یہ صحیح فیصلہ لیا گیا ہے بالکل صحیح راہل گاندی نے بہت اچھا فیصلہ صحیح سمجھ پہ لیا ہے جی آپ نے کانگریس اپا دھاکش راہل گاندی جی کا نام لیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا کیا اب یہ فیصلہ بھی ہو جانا چاہیے کہ ان کو کانگریس سپا دھاکش راہل گاندی کو ادھاکش پد کانگریس کا سنبھال لینا چاہیے میں تو یہی کہوں گا اب تو سمجھ ہے ان کو سنبھال لینا چاہیے جی جرورت ہے آگے دو ڈھائی سال بعد پارلیمنٹ کی الیکشن ہے ان کو بہتر کام کے لیے ان کو ادھاکش کا پد سنبھال لنا چاہیے جرورت ہے آج دیش کا نوجوان ہے دیش کے یوہ ہے چاہتے ہیں دیش کے لوگ چاہتے ہیں کہ راہل گاندی پریڈنٹ بنے کانگریس کے جے اور انہی کو دو ہزار انیس میں جو چناف ہوگا لوکصبہ کا چناف ہوگا پردھان منتری پد کا بھی امیدوار بنایا جانا چاہیے وپکش کی طرف سے یہ دیکھو ساری ہائی کمان ہے اب تو لڑائی لڑنی ہے پردھان منتری کس نے بننا ہے راہل گاندی جی نے بننا ہے کس کو بنانا ہے اب جو ادھاکش ہوں گے وہی فیصلہ کریں گے ساتھیوں کا مل کر بیٹھ کے انہی کو حق ہوگا جو دیش کا کانگریس کا پریڈنٹ ہوتا ہے اس کو پوری جمعے داری ہوتے ہیں کہ ساتھیوں کو ساتھ لے کر کسی کو بھی بنا سکتے ہیں آپ بھی بنا سکتے ہیں کسی کو بھی بنا سکتے ہیں پر لیکن دیش کا یواج ہے وہ ہے دیش کے لوگ ہیں اور راہل گاندی کو ہی اگلا پردھان منتری دیکھتے ہیں جے تو آپ مانتے ہیں کہ کانگریس اپادیاکش راہل گاندی کو ادھیاکش پت سنبھال لینا چاہیے ان کو دے دیا جانا چاہیے اور وہی ایک صحیح امیدوار جو ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف دو ہزار انیس کے چناو میں ہو سکتے ہیں بلکل بلکل جو پردھان میں پریزنٹ میں کانگریس میں گون ہونے چاہیے سب ہی ہیں ان میں پوری گون ہے سب ہی دیش کو چلانے کے لیے پارٹی کو چلانے کے لیے راہل گاندی میں پورے وہ گون ہے جو چاہیے جے سادو سنگھ جی بھارت اور پاکستان کے بیچ ابھی حالی میں جو ہے دو سینیکوں کا سر کلم جو ہے پاکستانی سینہ دوارہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا اس طرح کے واقعہ جو ہیں پہلے بھی ہوئے تھے جب یو پی سرکار تھی آپ کو لگتا ہے کہ بھارت سرکار کو کڑا جواب جو ہے دینا چاہیے یا کیا کیسے اس سے نپٹا جائے کیسے بھارت سرکار کو اس سے نپٹنا چاہیے بلکل موڈی جی کہتے ہیں ہمیں چھپنچہ چھاتی ہے اتنی بڑا سینہ ہے یہ سینہ دکھانے کے لیے کر کے دکھانے کے لیے آج لوگ یاد کریں دیش کی پورو پردان منتری اندرہ جی کو جس نے سبک سکھایا تھا اور ہمارے کیپٹن امرندر سنگھ مکہ منتری نے کہا جو اگر انہوں نے ایک سر کٹا ہے دشمن کے تین چاہیے میں تکا تو تیس چاہیے درنا نہیں چاہیے نبھا رکسان بات وہ دیکھیں گے دشمن کو اگر عادت پڑ جائے گی اور بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا پھر کیا کریں گے اس کا قرارہ جواب دینا چاہیے پردان منتری جی کو سارا دیش سارے لوگ پردان منتری کے ساتھ ہیں کوئی نہیں پیچھے اٹے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آر پار کی لڑائی ہونی سے پردان منتری جی اپنے ساتھیوں اپنی سینکوں کے لیے اپنا ساری گھبات کیت کر کے اگر دیش کو خطرہ ہے تو پھر جو بھی قدم اچھے ہیں اس کو آگے بڑھانے چاہیے دیشے نہیں آگے بڑھانے چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ باتچیت سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ باتچیت کا جو راستہ ہے پہلے بھی باتچیت ہوئی یو پی سرکار میں بھی باتچیت ہوئی نئی سرکار نے بھی باتچیت کرنے کی کوشش کی لیکن باتچیت کا راستہ صحیح نہیں بات یہ یہ ہے میں تو پردان منطری میں یہ کہہ سکتا ہوں دیش کو سرکسس کیسے رکھنا ہے دیش کا نقصان کیسے بچانا ہے دیش کو شرمشار نہ ہونا پڑی یہ پردان منطری کو فیصلہ لینا پڑے گا جے پردان منطری دیش اتمنے جو فیصلہ لیتے ہیں کانگریس یہ کہا جا کہ کانگریس پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی پورے اس طرح سے پردان منطری کے ساتھ کھڑے ہیں دیش کے لیے دیش ہے نا دیش کو بچانا ہے دیش کو کوئی آنچ نہ ہے پردان منطری آگے بڑے ہم ان کے پیچھے ہیں ساتھ ہے کندے کے کندہ لگا کے کانگریس ساتھ رہے گی سادو سنگھ جی شہیدوں کا سممان جس طرح سے ابھی اگر شہید برمجید سنگھ کی بات کی جائے آپ کی سرکار سے کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا یہ میسج گیا کہ کیپٹن امرندر مکھے منطری جو ہیں پنجاب کے ان کو خود جانا چاہیئے تھا یا ورش منطری کو وہاں پر بھیجا جانا چاہیئے تھا تھوڑا دیری ہو گئی اس میں وہ خود خود تو گئے نہیں نہیں منطری 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 گئے ہیں وہاں منطری جی گئے ہیں جے کیا مکھے منطری کو خود نہیں جانا چاہیئے تھا کوئی دیکھو مکھے منطری کے جو ہیلپ ہیں ہیلپر ہیں جے اگر مکھے منطری نہیں جا سکتا ہمیں بھیجیں گے تو سرکار ہی جاتی ہے منطری چلے گا سرکار چلے گی جے کہیں مکھے منطری جروری کام ہے تو نہیں جا سکتے منطری اس کے جائیں کہ جیسے آج بھی میں گیا ہوں جے آج بھی ایک فنکشن لدیانہ میں تھا سٹیٹ کا مکھے منطری بھیجی تھے مجھے بھیجا گیا میں جا کے آیا ہوں سرکار کا ہی کام ہے جے سادو سنگھ جی اگر یہ کہا جائے کہ سادو سنگھ دھرم سوت جی کا ڈریم پروجیکٹ پنجاب کے لیے پنجاب کی جنتہ کے لیے سپنا آپ کا کیا سپنا ہے پنجاب کی جنتہ کے لیے آپ بطور منطری کیا کرنا چاہیں گے جو آپ کے من آپ کے من میں آتا ہو کہ یہ سب سے پہلے یہ میرا سپنا ہے جو میں پنجاب کے لوگوں کے لیے کرنا چاہوں گا آپ میرے دپارٹمنٹ کے لیے پوچھتے ہوں آپ کے سارے پنجاب کے لیے بلکل بلکل آپ دپارٹمنٹ کی بات کریں یا سرکار میں بطور منطری رہتے ہوئے کرنا چاہیں جی دیکھو میں سرکار میں رہتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں آج پنجاب میں میڈیکل اینڈ پڑھائی ہے جو اس کو گریب کو دینی جروری بنتی ہے میڈیکل سہولت اور پڑھائی یہ جروری ہے ایک ہونی چاہیے سب ہی گریبوں کو ملنی چاہیے دوسرا شہر ہے پنجاب میں دس سال میں آج پیچھے پڑھا کہتے پنجاب کا سب سے برا نمبر ہے سب سے گندے شہر مقصر ہے جیسے سردار پرکاس سنگھ بادل کا ایریا ہے ان کا دسٹک ہے وہ ہی سب سے گندہ بتایا گیا ہے سنیل جاکھڑ سنیل جاکھڑ جی کا بھی شہر ہے ابھور جو بھی گندے شہروں میں شمار ہے یہ ہی ہے نا میں سمتا ہوں اگر اب دس سال میں جنگل کا راج رہا ہے اس کے پنجاب کے پرتی کسی نے دھیان نہیں رکھا ہے پنجاب کچھ ہو گیا گندہ ہو گیا کچھ ہو گیا اپنے پریواروں کے علاوہ اپنے رشتے داروں کے علاوہ اپنے ہوتل بنانے کے علاوہ اپنی کلونیا بنانے کے علاوہ پنجاب کو دیکھا نہیں گا اسی لیے پنجاب کے شہروں میں گند ہے میں چاہتا ہوں سب سے پہلے پنجاب کے شہر کلین رکھنے کے لیے سی وریج کا وارٹر سپلائی کا ٹریٹمنٹ پلانٹ کا آئے پہلے جرور ہونا چاہیے یہ سب سے بڑا قدم ہوگا اس کے بعد ہمارے شہروں کی سڑکیں ہیں وہ اچھی ہونے چاہیے لائٹنگ ہونی چاہیے صفائی کا پربند ہونا چاہیے دوسرا جہاں کہیں ہمارے کالج نہیں ہے لڑکیوں کے دور ہیں کالج کھلنے چاہیے ہماری بچیوں کو پڑھایا جا سکے اسی لیے پنجاب کا دس سال میں جو نقصان ہویا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرنی پڑے گی تب کہ ہم پنجاب کو سنبھال پائیں گے کتنا سمیں آپ کو پنجاب کے شہروں کو سوچ کرنے میں لگے گا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال کے بعد آپ کو ریزلٹ ملے گا جرور آپ کہیں گے کہ پنجاب میں جو سال پہلے تھا اس سے بہت زیادہ بہتر اچھا ہو گیا ہے جے پورے آپ کہنے کی اگر شہروں کی بات ابھی شہروں کی بات ہوتی ہے گاؤں بھی صاف ہوں گے گرامین علاقے بھی صاف ہوں گے اور ایک یہ کہا جائے کہ نہ صرف شہر بلکل بلکہ گاؤں جو ہے سوچ ہوں گے پوری طرح سوچ ہوں گے اچھے ہوں گے نہیں گاؤں گاؤں بھی گاؤں میں گاؤں میں چاہیے کہ بجلی شہروں کی طرح ہو صاف ہوں یہ جگہ لائٹنگ ہو گاؤں کے میوی یہ اسی لیے گاؤں کی سڑکیں اچھی ہوں گاؤں کی سکول اچھے ہوں گاؤں میں ڈسپنسری ہے اچھی کھلے ڈاکٹر وہاں جائے گاؤں کے لوگوں کو بھی شہروں والی جو سہولتے ہیں وہ ملنی جائے سادو سنگھ جی جو منیفیسٹوں میں آپ نے وعدے کیے تھے پہلی کیبنٹ کی بیٹھک ہوئی اس میں ایک سو بیس فیصلے جو ہے کیبنٹ نے لیے وہ لیکن زمین پر دکھنی رہے جو فیصلے لیے گئے وہ زمین پر دکھنی رہے کتنا سمیں زمین پر عمل میں لانے میں ان فیصلوں کو لگے گا ایک ایک کر کے جلدی میں کہنا ایک سال کے بعد آپ کو پتا لگا ایک سال تو پورا لگے گا نا سبھی لگو کرنے میں ایک ایک سال کے بعد پھر ہم کٹھے ہوگے آپ سے بات کریں گے آپ پوچھئے بھر کتنا ریجالٹ ہوگا کانگرسرکار کا جلدی ایکشن میں آگا تو آپ کو پتا چل جائے گا ایک سال کے بعد کیا آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ پانچ سال کا سمیں ہمارے پاس پانچ سال جو ہے جنتہ نے دیئے پانچ سال ہم بعد جو ہے جواب دیں گے ہم لوگ دیکھو میری بات سنو انڈسٹی کا بہت جروری ہے سال کے جلدی آپ کو پتا لگے گا ڈسٹی کتنی چلتی ہے کسانوں کا فیصلہ ہے یہ شہروں کا فیصلہ ہے جو گلدگی اٹانی ہے سیوریج بنانا ہے یہ پانچ چار مدے ہیں جو بڑے گریب بچے ہیں جو ان کو سکالرشپ جن کو نہیں ملی پچھلے سمیں میں ان کا کرنا ہے ہسپتال ٹھیک کرنے ہے جہاں کہیں ڈاکٹر کی روڑ ہے سکول اچھے بنانے ہیں جو میجر پرولم ہے سب سے پہلا یہ ہم کریں گے سادو سنگھ جی پنجاب کی جنتہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سادو سنگھ جی کے اپنے شوق کیا ہے کیا ہابیز ہیں ان کی میرے شوق تو میں دیکھو بات یہ ہے میں ایک مجدور باپ کا بیٹا ہوں میں کہیں کوئی پولیٹیشن کا بیٹا نہیں ہوں یہ تو بھگوان نے کیا بچپن میں شوق تھا یود کاؤں سے چلتے چلتے بن گئے میرا شوق تھا ہے لوگوں کی سیوہ کرنا صبح میں چار بجے اٹھتا ہوں چھے بجے لوگوں کو ملنے لگ جاتا ہوں اور رات کو دس بجے گیارہ بجے لوگوں کو ارپنوں میرا کوئی شوق نہیں ہے میرا شوق لوگوں کی سیوہ ہے اور جو لوگ اصل طور پر سیاست کرتے ہیں سچی سیاست کرتے ہیں لوگوں کو دھیان میں رکھتے ہیں لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں اس سے بڑی کوئی انسانیت نہیں ہے یہ میں کرنا چاہتا ہوں بھگوان کرے ہمیں اتنی طاقت دے ہم لوگوں کی زیادے سے زیادے سیاست دان لوگوں کی سیوہ کر سکیں جی سادو سنگھ جی کیا آپ کو کھیل کا شوق ہے میوزک کا شوق ہے فلمیں دیکھنے کا شوق ہے فلمیں دیکھنے کا آج سے تیس پچی پہنتی سال پہلے تو تھا آپ نہیں آئے جی میں مجھے تو کبھی ٹی وی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے جی رات کو گیارہ بجے آتے ہیں کبھی دس بجے آتے ہیں لوگ ہی بتاتے ہیں آپ آج ٹی وی پر آئے تھے آپ وہاں آپ کی بیعث تھی آپ کا فنکشن آیا تھا جو لوگ کہتے ہیں ہمیں صبح اخبار ضرور پڑھتے ہیں جی تو کہنے کا باپ ایک ہی کام چلے گا جی اگر لوگ سیوہ ہے اس کو پورا دھیان دے گے تو ہمارا شوق ہے پورا ہوگا جی اگر اس کو پورا دھیاننے میں نہیں رکھتے تو کوئی شوق میرا پورا نہیں ہوگا میری محنت میرا لگن یہی ہے لوگوں کو ٹائم دوں جتنا جادے جتنا مجھے سکون ملے گا جی کوئی گریب آیا ہے میرے ٹیلیپون کرنے سے اس کو سکون ملتا ہے اس کا کام بنتا ہے جی سادو سنگھ جی ڈائریکٹ ویڈ دینیش میں ہم سے باتچیت کرنے کے لیے زی میریہ سے باتچیت کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اور ہم یہ امید کرتے ہیں جو باتیں آپ نے کہیں ہیں وہ آپ گراؤن پہ بھی عمل میں لائیں گے جو آپ نے پورے وعدے کانگریس سرکار کی طرف سے کیے گئے کانگریس کی طرف سے کیے گئے وہ جلد سے جلد پورے ہوں گے اور میڈیا کی آزادی بھی جس کی بات آپ نے کی ہے کہ جلد میڈیا پنجاب میں آزاد ہوگا وہ اس کو بھی جلد سے جلد کیپٹن سرکار جو ہے پنجاب میں عمل ملائے گی ہم سے باتچیت کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اور ہم سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کا بھی دھنیواد آپ نے یہاں بلا کر لوگوں سے ملایا آپ کا دھنیشتی بہت بہت دھنیواد تو یہ تھے پنجاب کے کانگریس کے ورش نیتا اور کیبنٹ منتری سادو سنگھ دھرم سوٹ آپ کو ہماری باتچیت ان سے کیسی لگی آپ ہم کو ٹویٹ کر سکتے ہیں SDI NESSWA پر آپ دیکھتے رہیے ZMEDIA نمسکار